یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچر پنجاب کے شہر ملتان میں سڑک کے کنارے سے ایک لڑکی زخمی حالت میں ملی ہے لڑکی کے ابتدائی بیان کے مطابق اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد تشدد کر کے سڑک کنارے پھینکا گیا ہے رسکیو ذرائع کے مطابق ملتان کے علاقے باٹا پوچھو کے قریب ایک بائیس سالہ لڑکی زخمی حالت میں ملی ہے جسے نشتر اسپدال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس کو واقع کی اطلاع کر دی گئی ہے کراچی کے علاقے لیاری میں ڈکیتی میں مضاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جا بھاک ہو گیا جبکہ پولیس نے مختلف کاروائیوں میں باپ کے قتل میں ملوث ملزم بیٹے سمید سات ملزمان کو گرفتار کر کے ان کی قفزے سے افتحہ برامت کر لیا ہے پولیس نے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اینکر مرید عباس سمید دوہرے قتل کی ابتدائی تفتیشی ریپورٹ تیار کر لی ہے سپورٹ میں مقتول مرید عباس کی بیواز زارہ عباس اور ملزم عاطف زمان سمید 6 افراد کے ریکارڈ کیے گئے بیان کی تفصیل موجود ہے کوئٹہ کے نواہی علاقے دگاری کی کوئلہ کان میں پھسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن جاری ہے اور دگاری کی کوئلہ کان میں پھسے چار کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں ڈی جی پی ڈی ایم کے مطابق رسکیو آپریشن کے نتیجے میں 40 گھنٹوں کے بعد ایک کانکن کو زندہ نکالا گیا جسے تشویش ناکھ حالت میں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے پشاور میں زلہ انتظامیہ نے کم وزن روٹیاں فروخت کرنے پر 69 نانبائیوں کو گرفتائی کیا ہے جن میں پندرہ کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے زلہ انتظامیہ کے مطابق کارمائیاں پشاور کے گھنٹا گھر چوک یادگار پشتکرا پچگی روٹ اور ورسک روٹ میں کی گئی جہاں 69 نانبائیوں کو کم وزن روٹیاں فروخت کرنے پر گرفتائی کیا گیا ہے لارڈز میں ورک آب کرکٹ ٹارنمنٹ کی فاسے انگلیش کرکٹ ٹیم نے پیر کوتین ڈاؤننگ سٹریٹ میں برطانیہ کی وزیراعظم سری سامے سے ملاقات کی اور ان مورگن کی قیادت میں وزیراعظم نے ٹیم کے عزاز میں استقبالیاں کا اتمام کیا تھا اب تک کے لیتا ہی نزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی موسیقی